ایک توشہ شریف علیہ ایف آئی آر میں نے کہا دیا تھا عمران خان صاحب کے الیکشن کمیشن کی ناہلی والے معاملے میں جنرل کمر جعوید باجبہ نے منصور علی خان کے تباس جو باتیں آئی ہیں اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے عزت صفر پاکستان کیا جاری ہے آج اسلام آباد میں ہوں اور کچھ اہم ایشوز ہیں جس کے بارے میں مجھے وزٹ کرنا ہے جانا ہے دیکھنا ہے اور کچھ فیصلے کرنا ہے بہت اہم ایشوز ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے ایک توشہ شریف علیہ ایف آئی آر میں نے کہا دیا تھا پھر عمران خان صاحب کے الیکشن کمیشن کی ناہلی والے معاملے میں وہ گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور تیسرا جو ہے جنرل کمر جعوید باجبہ نے منصور علی خان کے تباس جو باتیں آئی ہیں اس پہ گفتگو کریں گے اور سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے سمیہ تحلیل ہونے سے ہمارے لوگ گھبرا رہے ہیں یہی فیصلہ ہے ٹائم لینے کا یاد رکھیے گا رسک جو آدمی لیتا ہے وہی کابیاب رہتا ہے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا وقت پورا کرنا چاہتی ہے اور ان کو وقت پورا کر دینا ہی جو ہے یہ ان کی زندگی ہوگی اگر آپ نے وقت سے پہلے سمیہ تحلیل نہ کی گیا وقت ہاتھ نہیں آتا جو بھی لوجک میں بات کریں آپ لوجک میں بات کریں لوجک میں کیا بات ہے نائنڈی ٹو چینل میں بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے کافی بڑی تفصیل بڑی تفصیل اور ڈسکشنز ہوئی ہے میں ان میں سے چنک اگر آخر میں پروگرام اپلوڈ ہو گیا ہوگا تو وہ ساتھ لگا دیں گے اور میں کوشش کروں گا میں نہیں یہ ساری باتیں گئی ہیں سب سے پہلے میں پھر دور آتا ہوں کہ پندرہ دسمبر سے پہلے پہلے سمیہ دو سمیہ سوہ سمیہ تحلیل کرنی آرٹیکل ایک سو بارہ بار بار میں کرتا ہوں بیکرونڈ پر چال جو کا دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل ایک سو تیس ہے تحریک ادم اعتماد آج بھی آ سکتی ہے بیس ویسد لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے سمیہ چوہتر ہیں نہیں اور سمپل میجورٹی لینی ہے سمپل میجورٹی آپ کے پاس نہیں ہے یہ مالنے بات ہاں تحریک اعتماد کا ووٹ اگر لینا ہے ایک سو تیس کو سامنے رکھتا ہوئے تو وہ گورنر اجلاس بلائے گا اور سیڈیسفائی کرے گا کہ واقعی میجورٹی ختم ہو چکی ہے تو وہ تو ایسی حالات نہیں ہیں تو تحریک اعتماد بھی نہیں آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اور میں جو بات کر رہا ہوں اور میں لوجک سے کس طرح بات کرتا ہوں کہ پندرہ مارچ پندرہ دسمبر سے آگے نوے دن لگائیں تو پندرہ مارچ پندرہ مارچ کا مطلب ہے آگے روزے روزوں میں الیکشن کمیشن کبھی بھی لہے جو الیکشن کمیشن ایک رانے ہیں آپ کو کوٹوں میں جانا پڑے گا لڑنے کے لیے اور سو بہانے یہاں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اپریل میں داخل ہو چکے ہوں گے آگے مہیں اور جون بجڑ کی تیاری چارلی ہوگی تو بجڑ پہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا الیکشن ہو جائے جیسے بجڑ پاس کریں گے اگست آج آج آگے گا بار اگست کو اسیملیوں کے میاد اور یہ آگے جا سکتی ہے میاد یہ تو آپ کے پاس جو ہے نا میجک ٹائم وہ یہی مہینہ ہے اور اسا انتور جانا ہے دن بھی رہ گئنے تھوڑے تو یہ ذہن میں رکھی گا اگلی جو گفتگو میں نے کرنی ہے ایسے شوارے میں تفصیلی بات میں کروں گا پروگرام کے آخری حصے میں صدر علیوی نے عمران خان کو خبردار کیا ہے کہ نئے آرمی جانجر چیف پر جو آرمی جو ہے نا تنقیص پارٹی کو یہ پیغام یہ انسار اباسی اس بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے تک بھی خبر اسی سورس سے آئی ہے کہ جہاں جو بات ہوئی ہے اور اور کہا ہے کہ پارٹی کو روکے ہیں فوج کی کمان میں تبدیلی کے بعد چیئرمین کہ وہ پارٹی رحمہ اور سوشل میڈیا اکڈیم کو نئے آرمی ٹیف کی پردنگیت سے روکے فوج کا بغار ہی ہے اس کی ریڈ لائن ہے اسے ہرگز اب بھر نہ کیا جائے میں ابھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور برس پر کوئی شک نہیں ہے بلکل اس طرح کی کانٹروورسی نہ رہنی چاہیے نہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اور یہاں کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت سی باتیں جو کہیں ہیں جنرل باجوار بلاول بٹوں میں تل کلامی ہوئی یہ پھر منصور علی خانگر ٹی جی آئی سائی نے سابق چیف وارمین چیف کو روکا اور یہ جو بات ہے نا اب جہاں اس پروگرام میں بتا رہے ہیں آٹھ مارچ کو سائیفر آیا عمران خاند دس مارچ کو عمران ریاض کو اس کے بارے میں بتایا مارچ کو کامرہ ائر پیس پر میٹنگ جس میں جنرل باجوار شامر مکرشیو اور اس طرح میں موجود تھے فواج چودری بھی تھے لیکن وہ کیمرے میں نہیں تھے اس میٹنگ کے اندر جنرل باجوار نے کہا کہ آپ ہماری اکومت بچائیں اور تحریکی عدمات سے ہماری جان چھوڑائیں جنرل باجوار نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں عمران خان کی طرف سے چھبیس مارچ کو جنرل باجوار کو پیغام دیا گا لیکن انہوں نے کہا کہ مزارکتہ نہیں کروا سکتے لیکن انڈے کے زور پر تحریکی عدمات واپس نہیں دلوا سکتے عمران خان نے پرپول دیا کہ یہ تحریکی عدمات واپس نہیں لی جائے تو نئے الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں آپ دیں گے نا بدا یہ پوچھے دلائی پھر ہو جائے رہے ہیں چاہیے تھا نا اور انہوں نے یہ کہا کہ چھبیس مارچ کو اندر آصف علی زرداری بلاول بٹو شہباز شریف مولانا فضل و مارچ شاید ان کے سبزادے بھی موجود تھے ملاقات بھی جنرل باجوار سے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آ جنرل ندی منجم بھی موجود تھے شباز شریف طریقہ عدمات کی واپسی کے سور میں نئے الیکشن کے معاملے میں کسی حد تک راضی ہو گئے تھے لیکن آصف علی زرداری مولانا فضل و مارچ بلاول بٹو نے زرداری نہیں ماندت کہہ لیکن وہ عمران خان پر اعتماد نہیں کر سکتے میڈی میں کرمہ گرمی بڑھتی جا رہی تھی اس میں بلاول بٹو رو باجوار سے تلخلامی بھی ہو گئی بلاول جنرل باجوہ کو دنکوی دی کہ جو کچھ آپ ہمانے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ہم عمام کے سامنے رکھ دیں گے وہاں ڈی جی آئی ایسی جنرل میں جنرل باجوہ کو روکا اور ان ان سے کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں میٹنگ وے ریزلٹ نہیں نکل سکا تو عمران خان نے اسلام آباد کھلکوں میں سائفر لہرہ دیا اب یہ باتیں جو بھی آپ کہیں جو مرضی کہہ سائفر کے بیانے پر کھیلا جنرل باجوہ ریٹائر ہونے لگے تو کہہ دیا کہ ہم تو عمریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے کیونکہ اب جو آگے اکتیس مارچ میں قوم اسلامتی کی میٹنگ ہوئی سائفر کے ملکوں تھے مران خان شیری مزاری کو بھی بلاتے ہیں اس میں نے کہا کہ آپ جتنا اس کو بڑھا جا کر پیش کریں گے ہمیں صرف سائفر نظر آئے گا میں نہیں ان باتوں میں جانا جاتا میں نے سوی جنرل بات کرنا چاہتا ہوں میرا ٹویٹ ریکارڈ کا حصہ ہے ستائیس مارچ کا عمران چاہتے تو سامنیہ تحلیل کر سکتے تھے لیکن عمران خان نے سامنیہ تحلیل نہیں کی یہ چھوٹی بات نہیں ہے اب چلتے عرشہ شریفہ میں نے جب میں بول نہیں اس پہ تھا جاویریہ بہن موجود تھی پروگرام میں تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ایف آئی آر سرکار کی مدیت بھی ہو نہیں سنیے گا بہنیں اس وقت کیا کہا اس پروگرام میں وہ آپ سمجھ سکیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سنیے گا آج جو بات ایف آئی آر درج کرنے کی کر رہے ہیں ہم نے چھوٹیس اکتوبر کو بات یہ کی تھی میں اب تک جولیشل ایکٹویزم پینل چار مراسلے میں نے لکھے ہیں چھوٹیس اکتوبر کو ایک نومبر کو دس نومبر کو اور چھوٹیس نومبر کو جس میں ہم جولیشل کمیشنر بنا رہا اور سب سے ہمارا میں نے جنڈا تھا کہ ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی اور جس طرح بول نیوز نے پہلے دن سے رکھا ہوا ہے یہ آپ سب نے دیکھ لیں اور یہ حالانکہ عرشن شریف کا تعلق تو اے آر بائی سے تھا لیکن آپ لوگوں نے جس طرح آواز اٹھائی یہ بڑی حوصلہ بات ہے کہ بول نیوز کی پوری ٹیم کھڑی رہی ہے اس معاملے میں اور آپ پیشے نہیں ہٹے اب آتا ہے اگلا بڑا اہم سوال اور وہ اہم سوال جو آپ نے ریز گئے وہ بڑا اہم اس کانٹیکس میں ہے کہ مدعی کیا ہونا چاہیے مدعی اس میں ان کے لوائکین موجود ہیں ان کی والدہ صحبہ ہیں یا ان کی بیگ بات ہیں ان میں سے جس پہ بھی ہے خاندان بیٹھ کے جس کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ کر جانا انہوں نے میں پھر بتاتا چلوں انہوں نے ایف آئی آر پھر سرکار میں ایڈوانس آپ کو بتانا نہیں کہوں میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ ایف آئی آر کا مطنع بھی بیٹھ کے لکھ لی ہے اور اس میں مدعی بھی فیصلہ ہو گیا ہے وہ سرکار کی طرف سے ہے جہاں ہم ڈیمانڈ کریں کہ ایسی کسی ایف آئی آر کو قبول نہیں کیا جائے گا پھر وہ آ جائے گا پھر مسئلہ آ جائے گا اس میں سگرہ بی بی والے کیس کا اور اب یہاں بات نہیں ہے یعنی میں نے چھے ڈیمانڈے کی ہیں وہ چھے ڈیمانڈے میں جائے اگر جائے چاہتے ہیں کہ یہ کیس منطقی انجام کی طرف جائے سب سے پہلا کام ہے ایف آئی آر درج کرنا پھر اس کا ہے جی آئی ٹی ایک ایسی بنانا کہ جو جا کے کینیا کے اندر جو کبھا جب تک وہ کبھا یعنی جو انکوائری کمیشن بنانا ہے وہ تو بیپ کو بنایا ہے ایف آئی آر کا اس کا اختیار ہی کوئی نہیں تھا تیسری بات ہے جوڈیشل کمیشن اس طرح پہ کہ تین چیف جسٹس ہائی کورٹس کیوں یا سپریم کورٹ کے تین چیف جسٹس تین سینئر ججیز ہوں جو بیٹ کر اس معاملے کو اور یہ معاملہ انٹرینشن کوڈ اپ جسٹس پر جانے والا ہے لیکن سر اس کو پروسیڈ کیسے کریں گے سوال یہ بھی تو آپ نے تین جسٹس کی بات کی وہ تو انہی تحقیقاتی رپورٹ جو کہ تحقیقاتی ادارے کرتے ہیں اس کی بنیاد پر کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں نو 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 میں اس کو میں پوری فیملی بھی اس کو ڈسکارڈ کرے گی اس انکواری رپورٹ کی یعنی وہ جا کے وہ آڑ لیتے ہیں وہ جا کے یہی سے گفتکو کا سلسلہ آگے دوبارہ بڑھائیں گے جی آپ نے یہ بات سن لیا اور اس پہ پھر جب جویریہ سے پوچھا انکر نے کہ اگر ایسا ایف ای آر ہوگا تو کیا ہوگا ان کا بیان اور مدعی بننے کے حوالے سے بات تیہ ہوگی تھی کہ ان کی والدہ صاحبہ ہوگی جی سنیے گا ارشا شریف شہید کی اہلیا جویریہ صدیق صاحبہ نے میں جوائن کیا ان سے اس بارے میں مزید بات کریں گے جویریہ صاحبہ چوبیس اکتوبر کو ارشا شریف صاحب کو شہید کیا گیا بیالیس روز بعد بلاخر یہ از خود نوٹس ہو گیا کیا کہیں گے انصاف ملنے کی امید ہے آپ کو لیکن یہ آپ سب لوگ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے بہرنا میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈس آرٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اور ہونے کے علاوہ میں کہتی تھی میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لیکن جس طرح سے میڈیا اور عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے نا تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مطلب فیصلہ سامنے آیا ہے اور اب مجھے امید ہے کیونکہ میں آپ کو یہی کہا تھا کہ میری نظر صدر پاکستان اور ٹیف جسٹس اٹھا عمر بندیال کی طرف ہے تو اب میں یہ ٹیف کی مطلب مجھے ہو رہا ہے کہ شاید اب جو ہے ہم اس طرف گامزن ہوں کہ ہم عرش شہید کے لیے جو ہے وہ عوام کے لیے انصاف لے سکیں تو جبکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے ان بیال اس دنوں میں کیا حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا کچھ تابون کیا جو تفتیش اور تحقیق حکومت جس سطح پر کر رہی تھی اس سے آپ مطمئن تھی دیکھیں جو حکومت ہے وہ میرے سب بلکل بھی رابطے میں نہیں ہے کسی بھی حوالے سے ٹھیک ہے کسی بھی حکومتی شخصیت نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور میں تو چاہوں گی کہ نہ ہی رابطہ نہ ہی کرے مجھ سے مجھے کوئی امید بھی نہیں ہے ان سے لیکن جو تحقیقاتی کمیتی ہے ان سے بھی میرا رابطہ ہوا اس کے علاوہ جو ہاسپٹل میں جو جو نے ریپورٹ پرپیئر کرنی تھی اور پوسٹ موٹم ان سب نے جو ہے مطلب کوپریٹ جو ہے وہ کیا اور مجھے جو ہے آج ان کی اکمل ریپورٹ بھی مل جائے گی اور جبیری صاحبہ جب آپ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تو اب حکومت بھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے اب شہباز شریف صاحب کا بیان آ رہا ہے کہ ہم کینیا سے رابطے میں تھے بلاول بٹو مسلسل وہاں سے رابطے میں تھے جب وہاں سے رابطے میں تھے تو پھر تحقیقات آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی تھی کیا سمجھتی ہیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ حکومت کیا کر رہی ہے حکومت کو وہ سب کرنا چاہیے تھا کہ حکومت ان سے یہ پوچھتی کہ جی بتاؤ وہ کون سا پولس والا ہے جس نے ہمارے سب سے جو ہے وہ معروف صحافی کے ساتھ یہ کیا تحقیقات کہاں پہنچیں کیا دونوں ممالک کے درمیان ایسا کوئی ٹریٹی سائن ہے کہ انٹپول کے ذریعے سے جو ہے وہ اس مجرم کو یہاں لائے جائے یا اس کو سزا دی جائے یا وہاں پر کون جو ہے کون سی لیگل کانسل جو ہے عرشت کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اس نے جو ہے ایسا تو میں نے تو کچھ بھی نہیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دیکھا جب میرے ساتھ آج تک لائف میں وزارت خارجہ نے رابطہ ہی نہیں کیا یا وزارت اطلاعات نے رابطہ ہی نہیں کیا تو مجھے تو نہیں پتا اگر کوئی ویسے ہی خطوں کتابت یا کوئی کبوتروں کے ذریعے سے یہ مراسلے بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو کیونکہ اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ ڈاکیمنٹڈ ہوتی وہ ریجسٹرڈ ہوتی لیکن ایسا جو ہے وہ میرے نزدیک نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں اس سوائل کے اوپر یہ جرم ہوا ہے تو جو وہ اہلکار ہے ایک ہے دو ہیں جتنے بھی ہیں ان کے نام کی ہیں ان کی شکلیں کی ہیں کدھر ہیں وہ آئی پوا کی ریپورٹ کہاں ہے ہمیں تو حکومت ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا کیونکہ کوئی سنجیدگی ہو کیونکہ یہ دو ممالک کے درمیان کا معاملہ ہے کیا حکومت فریق بن کے وہاں پر اب تک انہوں نے کوئی کسی کو ہائر کیا ہے کہ ہن چیز بتائیں کہ ارشق کے جو ہیں وہ قاتل یہ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اور یہ صرف باتیں کرتے ہیں یہ جو عوام میں خطوط لکھے ہیں اس کی وجہ سے جو ایک انسانی حقوق کا جو سیل ہے وہاں پہ اس نے جو ہے وہ چیز جسس صاحبان کو یہ کہا ہوگا کہ یہ عوامی سینٹیمنٹ ہے تو اس حوالے سے یہ اس طرح اس کا بننا چاہیے یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ عوام کے مطالبہ کر رہے تھے ہمارے مطالبے کے بعد کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مجھے جو ڈیشنل کمیشن چاہیے اس کے علاوہ اقوام مطاعدہ کا جو ہے وہ کمیشن چاہیے جو دو مطلب جو ہے وہ ادارے اس کا تحقیقات کریں عالمی طور پر اور لوکلی طور پر تو یہ جو عوام نے خطوط لکھے ہیں اس کے نتیجے میں ہوا ہے اس کا کرڈٹ اور کوئی نہ لے بہت بہت شکریہ جویریہ صدیق صاحبہ شہید ارشد شریف کی اہلیا اچھا آپ نے یہ بھی دیکھ لیا اب میں آپ کو لے کے چلوں گا کچھ مطلقہ مقدمہ درج ہوئے تین رمنہ تھانے میں تین سو دو ایف ای آر بیک پہ چال رہی ہے اور چونتیس پہ تین سو دو قتل احمد ہے صدای موت یا عمر کے عادت ہے صدا اب دو مطلقہ پرویجنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بڑی اہم طور پر رکھ رہی ہیں ایک سیکشن چار ہے پی پی سی تاجرات پاکستان کا جو کہتا ہے کہ یہ اس کا دار ہے کہ آر جو ہے نا پوری دنیا میں بڑھایا جا سکتا ہے پھر اس لیے ایف ای آر جو ہے نا وہ باہر جتنی میں افینس ہو پاکستان کے اندر درج ہو سکتی ہیں پھر سیکشن ایک سوٹھاسی ہے جو جو پاکستان سے باہر کے بارے میں بڑا بادے طور پر وہ کہتا ہے پاکستان کمیٹس این افینس ای نی پلیس بداؤٹ اینڈ بیانڈ دیلیمٹ آف پاکستان اور میں سرونڈ از سٹیٹ یہ بڑی بادے طور کے بات ہوئی ہے ہی میں بھی تیل ویڈی ریسپیکٹ آف سچ افینس کمیٹڈ اٹ اینی پلیس ویڈن پاکستان ایٹ ویچ ہی میں بھی آنٹ تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ پاکستان میں آفار اس میں ڈاکٹر ایمرا فاروق کا کیس بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اب اس میں میں کیا چکا اور دیکھیں کئیوں نے کہا ایف میں نے کہا ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان پولیسی درج کرے گی مقدمہ سیون ایٹ ایئر نہیں ہے دہشت گردی کی دفعات اس کے اندر نہیں شامل کی وہ تو آنی چاہیے تھی اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیتا ہے چار میں نے خط لکھے تھے اس بارے میں وہ ڈیٹے مختلف اور میں نے چار ڈیمانڈے جو کی تھی جو ڈیمانڈے پولی نہیں ہو سکیں جی بالکل نہیں ہو سکیں پولی بیران کو ابھی دادہ میں جایا جا سکتا ہے جوڑیشل کمیشن بنانا چاہیے سبیرین کورڈ کو ایف آئی آر ہو کے میں نے کہا فرق کاپی مانگتا رہا ہوں نہیں تھی اور اس کی جی ایٹی بننی چاہیے جی ایٹی اس بات کو منطقی انجام کی طرف لے کر جائے اگلی جو آخر میں بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں نائنی ٹو میں سنہ بچہ آئی ہے شریف علی کیس میں اور میں نے بیس تھی کی ہے ان کی یعنی وہ عجیب و غریب سی باتیں کاری ہیں صحافیوں کے ساتھ کھڑی میں نے پوچھا کتنے دن آپ گھر سے باہر نکلئے ہیں کتنا کا اعتجاج کیا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ پروگرام چھوڑ کر بھاگ گئی ذرا سنیے گا میں نے وہاں پر کیا کہا سنہ بچہ کے بارے میں سمجھتے ہیں نظام انصاف میں تبدیلی کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن نظام کیسے ٹھیک ہوگا اچھا میرا جو پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے قریب رہ رہے کے ہمیں کوئی بہت پیار محبت آ جاتا ہے یعنی صرف اگر کسی پر الزام لگایا بھی الزام کیا لگایا حقائق پر اوپر پاتے ہیں اگر سناب بچہ صاحبہ کو نہیں ہو سمجھ آ رہی ہیں چیزوں کی تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا ہمیں تو سمجھ آ جی ہے یعنی وہ یہ بھی مزاق اڑاتی پھر رہی ہے کہ جناب بچہ شریف کا کیا ہوگا اگر صاحب اپنے الفاظ واپس لیجئے اپنے الفاظ واپس لیجئے اپنے الفاظ واپس لیجئے بہری طور پر اپنے الفاظ واپس لیجئے میں کسی بھی پارٹی کے قریب نہیں ہوں آپ نہیں یہ الزام لگا سکتے اب آپ بھی لگا دیں الزام آپ پی ٹی آئی ہیں آپ پی ٹی آئی کے قریب ہوں گے آپ کنسٹر نے ان کرفٹ لوگوں کو بیٹھ کے بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتی رہتی ہے آپ کا خدارہ آپ کا صافی بھائی ہے آپ کتنے در بھائی لکھ لئے ہیں گھر سے باہر آپ نے کوئی اتجاج کیا آئی تک کسی بات سوائے آئی باتیں کرنے لگی شروع ہو گئی ہے خدارہ اس کو ظلم ہوا ہے عرشہ شریف کے ساتھ عرشہ شریف کی فیملی کے جگہ آپ ہوتی تو آپ کو اندازہ ہوتا کتنا یہ ظلم ہوا ہے یہ تریز جاتی کے اوپر آپ بیٹھ کے مزاہ گھڑاتی پھر رہی ہے کہ کیا کچھ نہیں ہونا کتنا کے لکھ لیں آپ لوگ باہر سارے گھر میں بیٹھے رہے ہیں آپ لوگ اور جب تھوڑا سا سیاستانوں کا خلاب بات ہوئی ہے تو آپ شروع کر دیتی ہے بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کرنے شروع کر دیتی ہے یعنی ایک صافی ہونے کے ناتے ایک انسان ہونے کے ناتے پہ ددی کے ساتھ قتل ہوا ہے شہادت ہوئی ہے پاکستانی کی ہے اور کھینیا کے اندر ہوئی ہے کتنی ایک تفاہ آپ نے آگر نواز شریف کو یا اس حکومت کو آپ نے لتاڑا ہے کتنے کا آپ نے سوال اٹھائے ہیں آج بیٹھ کے آپ بات کر رہی ہیں کہ جناب پہلے کچھ نہیں چھوڑیں پہلے کو بجھے پہلے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے میں آج کی بات کرتا ہوں آپ جواب دیں تالیس دن آپ کیا کرتی رہی ہیں آپ نے کیا کیا آپ کی صحافی تنظیمیں انہوں نے خاص لوگوں نے کیا کیا ادھارا یہ چھوڑ دیں اس باتوں کو ان سیاست داروں نے جنہیں ستیا ناس کر دی اس ملک کا ہم انہی کو بچاتے پھر رہے ہیں ہم انہی کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے پاکستانیوں کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے صحافی برادری کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے ان لوگوں کو جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں کہ ہم کیسے اس ملک کو آگے لے کر چلیں کیسے ان بھیڑیوں سے ان سیزلین مافیا سے کیسے ان گارڈ فادر سے اپنی جان چھڑائیں ہم تب چھڑا سکیں گے اب پروگرام کے آخری حصے میں میں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں پروگرام زیادہ لمبانا ہو جائے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات